سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں پہلے پہل بالوں کو کٹا جاتا تھا لیکن اب نیا طریقہ آگیا ہے جس میں بالوں کو جلایا جاتا ہے اور جلا کر کٹا جاتا ہے کیا ایسا کرنا داغن میں تو شمار نہیں ہوگا جس کی احادیث میں سختی سے ممانعت آئی ہے ممانعت آئی ہے لیکن ملے یہ بتائیے کہ یہ بال کیسے کٹتے ہیں وہ آگ میں جلا کے اس کا کیا طریقہ کار ہے دیکھیں آپ نے نہیں تو وہ اندازہ کیسے ہوتا ہے کہ بھی اتنے کٹنے سپری کو تو نہیں پتا وہ پوری ٹینڈی ہو جائے تو چلے لازہ بات ہے اب وہ لمبائی ہوتی ہے شیپ دینا ہے شیپ کیسے وہ آگ سے دیتے ہیں وہ شکل بناتے ہیں شیپنگ کرتے ہیں کار تو نہیں سکتے نا ظاہر ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو داغ لگانا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے داغ تو کھال کے اوپر دیا جاتا ہے زخم کے اوپر یہ تو ایک ایک ایکسٹر چیز نکلی ہوئی ہے جیسا کہ اب غیر ضروری بال کسی نے صاف کرنے ہے بلیڈ سے بھی صاف کر سکتا ہے کریم سے بھی کر سکتا ہے پاودر سے بھی کر سکتا ہے کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے اکھار بھی سکتا ہے تو اس میں کوئی ممانت نہیں یہ جو داغ جس کی ممانت آئی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا تین چیزوں میں شفاہ ہے پچھنے لگوانے میں یعنی حجامہ کروانے میں اور شہد پینے میں اور داغ دینے میں لیکن میں اپنی امت کو داغ دینے سے منع کرتا ہوں لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ شفاہ ہے اس میں منع جو ہے نا یہ منع حرام کے درجے میں منع نہیں ہے بلکہ افضلیت کے درجے میں مرے کیونکہ صحیح مسلم میں ہی کئی احادیث ہیں کہ نبیل اسلام نے کئی صحابہ کو زخموں کے لیے ڈاکٹروں کے پاس بھیجا ہے ان طبیبوں کے پاس جنہوں نے ان کو داغ دے کے ان کا زخم صحیح کی ہے اور یہ خون جب جاری ہو جائے نا اس کو روکنے کا سب سے موثر طریقہ ہی داغ دینا ہے ایون جو آپ اپنے عام آپریشن بھی کروارے ہوتے ہیں پینڈکس کا یا اور بڑے اپریشن ہو رہے ہوتے ہیں جس میں پیٹ وغیرہ کہیں پہ چاک کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ تو خون کی بوتل بھی نہیں وہ مانگتے ہیں ایون بائی پاس بھی بغیر خون لگائے ہو جاتا ہے ڈاکٹر آخری درجے تک وائیڈ کرتے ہیں کہ خون نہ لگانا پڑے کیونکہ جب آپ کسی اور کا خون لیں گے تو لا محلہ کوئی نہ کوئی کمپلیکیشنز آئیں گی پھر کے یہ سینے کی ہڈیاں تک توڑ کے دل نکالتے ہیں سب سے بڑا اپریشن ہے اس میں خون بھی نکلتا ہے لیکن ہوت کی باٹنز نہیں لگاتے ان کے پاس ہاتھ میں ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کے اندر سپارک ہوتا ہے وہ بقیدہ ساتھ ساتھ داغ دیتے جاتے ہیں جب وہ داغ دیتے ہیں تو خون جہاں جہاں نسے ہیں وہیں پہ ان کے داغ لگتا جاتا ہے وہ خون رکتا جاتا ہے پرانے زمانے میں جب تیر بغیرہ لگتے تھے کسی کو تلوار کا زخم لگتا تھا اب زخم بہت بڑا ہے اور ایسی جگہ زخم لگ گیا ہے جہاں سے خون نہیں رک رہا خون نہیں رکے گا تو ڈیتھ ہو جائے گی یہ تک کہ اسمانی صاحب کا جو ڈریور تھا اس کو بازو پہ گولی لگی تھی تو بڑا وہ اس کو ہستے کھیلتے ہیں انہوں نے ہسپیٹل میں جمع کر رہا ہے دو ہفتے وقت دلہ مر گیا کیونکہ اس دوران اس کا اتنا خون نکل چکا تھا کہ وہ ریکاوری نہیں کر سکا تو چھوٹا سا زخم بھی آپ کو موت کی طرف لے کے جا سکتا ہے اگر خون نہ رکے تو اس وقت جنگوں میں خون کو رکنے کے لیے بقیدہ داغ دیے جاتے تھے چھوٹا موٹا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کارٹن کی راک زخم پہ لگا دیتے تھے جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا سال ابن سعدہ السادی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزبہ عہد پہ جب حضور کے دانت شہید ہوئے تو مولا علی نبیر اسلام کا زخم کون دھوتا تھا اور کس نے مرم پٹی کی انہوں نے کہا مولا علی جو ہے وہ تھال میں یعنی وہ جو ڈھال ہوتی ہے نا ڈھال ڈھال بچنے کے لیے اس کے تلوار کے وار سے اس کو اگر یوں کرے تو وہ ایک برطن بھی بن جاتا ہے تو وہ پیالہ بن جاتا ہے اس میں مولا علی پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ نے اس پانی سے زخم دھویا اور پھر بھی خون نہیں رکھتا تھا تو پھر ایک کٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ وہاں پہ رکھی وہ انٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے تو خون رک گیا وہ خون حضور کا اتنا نکلا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے بلانڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے اس لیے تو خبر میں شعور ہو گئی تھی کہ حضور فوت ہو گئے ہیں تو اب ان زمانوں میں یعنی تلوار کا زخم یا نیزے کا زخم یا تیر کا زخم اور ایسی جگہ پہ لگ گیا ہے جہاں سے خون رک نہیں رہا تو پھر آپ کو داغ لگایا جاتا تھا یعنی گرم کر کے کوئی بھی لوئے کی چیز گرم کر کے وہاں پہ یوں لگائی جاتی تھی تو وہاں سے خال پھر کیا ہوتا ہے جل جاتی ہے تو جل جاتی ہے تو وہاں سے پھر خون رک جاتا ہے ایک قسم کا سٹیمپ لگ جاتی ہے گرم کر کے مور لگ جاتی ہے سیدہ سعید ابن ماز کوئی گھٹنے میں تیر لگا تھا تو رک جاری ہو گی تھی اسی سے وہ شہید ہو گئے تھے ایک رک کٹنے سے بھی کوئی شہید ہو جاتا ہے تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ عبی بن کعب کو غزو خندق کیا کسی اور موقع پہ تیر لگا تو نبیل اسلام نے ان کو داغ لگوایا تو انہ حدیث کی بنیاد پہ یعنی موقع یہی ہے کہ داغ لگانا جائز ضرور ہے پسندیدہ نہیں ہے اس لیے کہ چونکہ اس میں آگ کا عذاب انوال ہو جاتا ہے یعنی آگ والا معاملہ ہے مخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آگ سے کسی کو عذاب نہ دیا جائے تو یہ سوائے اللہ اپنی مخلوق کو دے سکتا ہے تو اس کے ساتھ چونکہ ریزیملس آتی ہے اس لیے ناپسند کیا گیا ہے لیکن ظاہر ہے وہ عذاب تو نہیں آپ دے رہے ہوتے علاج کر رہے ہوتے ہیں اس لیے جائز بھی ہے لیکن اس میں وہ مسئلہ ہوگا مخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان میں تین خوبیاں ہوں گی کون کون سی وہ فال نہیں نکلواتے ہوں گے مستقبل کا جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے اپنے اوپر اور تیسی چیز کیا ہے داغ نہیں لگواتے ہوں گے تو جس نے خود داغ لگوایا پھر وہ ستر ہزار والی فضیلے سے نکل گیا نکل گیا اور وہ مسلم شریف کی وہ حدیث بھی یاد کر لیں عمران بن حسین ایک سین والا حسین ہے نا ایک سواد والا صحیح مسلم میں آتا ہے عمران بن حسین صحابی تھے ان کو فرشت سلام کیا کرتے تھے سر فرشتوں کا سلام سننا کرتے تھے وہ وہ کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ ایسا زہم ہو گیا کہ مجبوراً مجھے داغ لگوانا پڑ گیا ٹھیک ہے تو بس اس دن سے فرشتوں کا سلام ختم ہو گیا پھر میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے پھر شروع ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو اس پہ میرا یوٹیوب ایک لیپ بھی ہے فرشتوں کا سلام سننے والا صحابی عمران بن حسین یہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ جمل کے بعد جب مولا علی نے کوفے کو کلیر کروایا تو وہ تابع کہتے ہیں میں عمران بن حسین کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا حضرت علی ہماری امامت کر رہے تھے نماز میں سلام پھیرنے کے بعد عمران بن حسین نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم نبیل اسلام کے بیچے پڑھا کرتے تھے بڑے عرصے بعد ہم نے وہ نماز پڑھی ہے یعنی عزت عثمان کے گورنوں نے نماز کا حلیہ تک بگاڑ دیا تھا ٹھیک ہے تو ظاہر ہے وہ وہی دور تھا نا وہ نبیل اسلام کے بیچے کہتے ہیں نماز پڑھی تھی اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ فرق کیا تھا کہ حضرت علی ہر اٹھک و بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے سوائے رکو سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ علی من حمیدہ باقی ہر اٹھک و بیٹھک پہ اللہ اکبر بائیس دفعہ اللہ اکبر چار رکتوں میں پہلی رکت میں چھ دفعہ دوسری رکت میں پانچ تیسری رکت میں چھ دفعہ اور چوتھی رکت میں چار دفعہ پانچ دفعہ یعنی پہلی اور تیسری میں چھے چھے اور دوسری اور چوتھی میں پانچ پانچ دفعہ اللہ اکبر یہ بائیس دفعہ اللہ اکبر بنتا ہے یہ سنت آل امیہ کے گورنوں نے چھوڑ دیوی تھی تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مولا علی نے زندہ کیا یہ عمران بن حسین وہ ہیں تو انہوں نے بھی داغ لگوایا تھا اور ورائیتوں میں آتے ہیں شاید ان کو بوصیر کا مرض ہو گیا تو اب دیکھیں یہ پائلز یہ بوصیر کا جو مرض ہے دعائیوں میں تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے الٹی میٹی اپریشن تو کروانا پڑتا ہے اپریشن کروانے تو یہ ایسے یہ کہ جزیز کبھی آئی نہیں کچھ نہیں نہیں کئی لوگوں بہت کٹ بند ہیں نو ہوتا ہے دوبارہ زیادہ ترنوں نہیں ہوتا چلے وہ اب لادہ کوئی ازمائش ہو جائے بہت کام ہوتا ہے ایسے کہ دوبارہ ہو جائے ادر بائیس تو وہ بازوقات وہ زخم کی نوئیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ زخم دوبارہ آج ہے بھل زیادہ ترکہ نہیں آتا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ ڈرتے ہیں اپریشن کروانے سے اگر کسی کی زندگی موت کی کشم کشم بند رہی ہے اور تکلیف ہے تو پھر وہ داغ بھی دے اپریشن بھی کرائے کوئی مستہ نہیں کروا سکتے تو داغ لگوانے کی جو ممانعت ہے وہ حرام کے درجے میں نہیں ہے صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا مصلہ ہے ٹھیک ہوگی اس میں پھر جو جلا کر کٹا جاتا ہے بالوں کو کیا وہ داغ لگانے میں شمار ہوگا داغ لگانے میں تو شمار وہ نہیں ہو رہا لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ اگر اس کو داغ میں بھی کوئی شمار کر لے تب بھی حرام نہیں ہوگا حرام نہیں ہوگا لیکن یہ پفش شفے میں نہ بنائیں آپ خدا کے لیے انسانوں والے بال رکھیں اور ان بالوں سے آپ کرنا کہہ چاہتے ہیں یعنی لوگ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں یعنی باقی لوگ بڑے اٹریکٹ ہو رہے ہوں گے لوگ مزاگ یڑا رہے ہوتے ہیں اگر کسی نے عجیب و غریب قسم کی پفیں بنائی ہوئی ہیں اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تو لوگ تو آپ کا مزاگ یڑا رہے ہوتے ہیں آپ خام خواہ سمجھتے رہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے مسکر آ رہے ہیں تو وہ آپ سے کوئی امپریس ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یار کیسا ہے یہ چولہ آدمی ہے اس نے کیا عرکت کی ہوئی ہے وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں جس نے آپ ملنگا نے وہ بال بنائے ہوتے تھے وہ کرکٹ جو تھا تو وہ لوگ دیکھ کے بلکہ وہ ملنگا کٹ تو وہ پھر مشہور ہو گی تھی تو اسی لنکا میں تو اتنے پیسے لیتے تھے لیکن اسے کرتا کیا جویں پال نہیں ہیں آپ نے یعنی اتنے بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے بال رکھیں ساپ ستھرے رہیں بال اتنے رکھیں اور ویسے رکھیں منہ شریف انسان نظر ہے ویسے ہماری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو ان کے نصف کے ساتھ چلنا چاہیے ہماری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا چاہیے جزاکو اللہ خیر